آرمی میں کون ہی برتی ہونا چاہتا اکثر اوقات لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ یار میں بھی آرمی میں جاؤں پاکستان کے لیے سرف کروں اور ساتھ ہی ساتھ میجر بنوں کرنل بنوں کیپٹن بنوں لوگوں کے خواب ہوتے ہیں لوگوں کی یہ ایک سوچ ہوتی ہے ہر کوئی بان نہیں پاتا یا ہر کوئی اس میں امیاب نہیں ہو پاتا لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ پاک کا امیاب کرے اور جس جس کا جو جو خواب ہے اللہ پاک اس کو پورا کرے آج نہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ تو تھوزن ٹوئنٹی تھری میں کچھ ایسے قانون آگئے ہیں کچھ ایسی دو تین باتیں آگئے ہیں کہ جو ان کیٹیگریز میں فعل ہوتا ہے وہ جناب آرمی میں اس کی نہ کمیشننگ ہوگی نہ اٹیسٹیشن ہوگی وہ برتی نہیں ہو سکتا آج اس قانون کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ قانون کیا ہے اور کیا نہیں ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی آپ کا اگر پوششن ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنے کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کوئی لیگل رائے اگر آپ نے لینی ہے میرا دیا ہوگی واتس ایپ نمبر ہے یہاں سامنے بھی شو ہو رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے نمبر دیا مجھے میسج کریں انشاءاللہ میں آپ سے پھر رابطہ کار لوں گا ایک انسان ہے وہ جناب سوچتے ہیں کہ جناب میں پڑھوں گا لکھوں گا اس کے بعد جناب آرمی میں جاؤں گا آرمی میں میری اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے بعد تو سارا پروسیس ہوتا ہے میں جو آرمی کی ایک لائف ہے کیونکہ وہ ایک اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے ایک الگ اس کا سسٹم ہے سمجھ بوجھ ساری چیزیں کہ ہر ایک انسان سوچتے ہیں کہ یار میری بھی دیکھیں ایک لائف ایک ان کا اچھی سائیڈ پہ ہے ایک ایسی سائیڈ ہے کہ جہاں پہ وہ ہمارے لیے جو بارڈرز پہ ڈیوٹیز دیتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں ہم آرام سے سوتے ہیں ایسے ایسے ہی دنیا ہے اس ٹائم جو آرمی کو ترستی ہے سوچتی ہے کاش ہماری آرمی ہوتی تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں فوج دی ہے پاک فوج دی ہے آرمی دی ہے ہم جناب ایک محفوظ ملک میں رہتے ہیں ادروائز دشمن کی تو ویسی ہم پہ نظر ہوتی کہ یار ان کو ہم کس طرح تباہ و برباد کر دیں کھا جائیں پی جائیں اب میں ٹاپک پہ آتا ہوں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے یہاں پہ میں نے جو پوائنٹس لکھیں ہیں کہ آرمی پاکستان آرمی یہ ایک امنڈمنٹ ہوئی تھی دوزار تیس میں غالباً اس کا رام پاکستان آرمی امنڈمنٹ ایکٹ دی ہے اس میں کافی چیزیں امنڈمنٹ کی ہے لیکن جو مین میں نے کہا اس میں ویڈیو بننی چاہیے لوگوں کو میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یہ تین باتیں اگر آپ نے تو آپ جناب آرمی میں نہیں جا سکتے بلکل کٹ ہے نہ اس میں قد ہے نہ جسم کی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے بات ایسی ہے کہ تو اسی بھی سوچو کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے پہلی بات آ جاتی ہے اگر آپ کی عمر اٹھانہ سال سے کام ہے آپ آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتے ایک کرٹیریا ایک ایج کا کرٹیریا جناب آرمی میں بھی رکھا ہوا ہے لیکن یہ جو امنڈمنٹ کی گئی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس شخص کی عمر اٹھانہ سال سے کام ہے اس کی کوئی کمیشننگ یا ٹیسٹریشن جناب آرمی میں نہیں ہو سکتی دوسری بات آ جاتی ہے وہ بندہ جو پاکستان کا شہری نہیں ہے یہاں پہ فارنرز بھی رہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں جن کے پاس اس ٹائم مال یورپ کی نیشنیلٹی ہے امریکہ کی ہے کسی اور کنٹری کی نیشنیلٹی ہے رہے وہ پاکستان میں رہے ہیں وہ بھی جناب آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتے ان پہ بھی پابندی آئید ہے اگر کوئی سوچ رہیسا بندہ جانے کے لیے آرمی میں تو سمجھ لیں جناب پورڈا کاٹا ہے تو اسی نہیں جا سکتے تیسرا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی میرے پاس پاکستانی پاسپورڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسری ملک کی بھی شہریت رکھی اکثر اوقات ایک مسئلہ بنتا ہے جو دوری شہریت کا کہ آپ نے انگلینڈ کی بھی نیشنیلٹی ہے آپ کے پاس پاکستان کی بھی ہے یا پھر امریکہ کی ہے اور آپ کے پاس پاکستان کی ہے جو ڈیول نیشنل ہیں وہ بھی جناب پاکستان آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتے یہ جناب ہمارا جو نیا امینڈمنٹ ہو یہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ میں تو یہ چیز آپ کے سامنے میں نے کہا یہ بڑی تین امپورٹنٹ باتیں حالانکہ لگیں گی چھوٹی سی لیکن جب آپ کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے پھر وہ بن جاتا ہے آپ کہتا ہے یار مجھے نہیں تھا پتا آپ لوگوں کو اس چیز سے اگاہ ہونا چاہیے کہ نیوز کیا ہیں لاؤز کیا ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں اس کے لئے آپ کو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرنا پڑے گا ادروائز آپ کو آپ کو قانون کی جو لیٹس معلومات وہ کہیں سے بھی نہیں ملے گی مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ